وَلَقَدْ يُسَّهُمَا الْقُرْآنَ لِهُ اِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرَ سورة البقرة آیت نمبر دو سو چپن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَاغُوْتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ دین قبول کرنے کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں دین کبھی بھی زبردستی قبول نہیں کروایا جا سکتا ظاہری بات ہے ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل پر کوئی سختی نہیں کی جا سکتی اگر زبردستی ہو سکتی ہے تو ظاہری جسم پر ہو سکتی ہے اور جسم کا تعلق تو جسم کا تعلق ایمان کے ساتھ تو نہیں ہے وہ تو دل کا فیل ہے اب کسی پر آپ نے زبردستی کر دی ظاہری طور پر اور اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ جی میں مسلمان ہوں اور دل سے نہیں وہ مانا تو یہی تو منافقت ہے تو نہیں کی جا سکتی سکتی ہے البتہ ذہن کے اندر پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر جہاد کیوں ہے جہاد اصل میں اس فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے جو باطل نظام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ جو فساد برپا کیا جاتا ہے اس کو توڑنے کے لیے نظام باطل کو توڑنے کے لیے جہاد دیا گیا ہے عضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ایک غیر مسلم بھڑیہ کو ملے اور اس کو فرمایا کہ تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتی اسلام قبول کر لو تو اس نے کہا کہ کہ میں بہت زیادہ بڑی عورت ہوں اور مجوسیت پر زندگی گزر گئی اب موت قریب آگئی اب میں کیا اسلام قبول کروں گی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا لا اقراحہ فدنی دین قبول کرنے کے اندر کوئی سختی نہیں کوئی زبردستی نہیں ہے اسی وجہ سے دیکھیں کہ جہاد کے اندر کچھ احکامات دیے گئے ہیں کہ جن حدود اور قیود کے ساتھ جہاد کرنا ہے مثلاً عورتوں کو نہیں قتل کرنا بچوں کو نہیں کرنا پہجوں کو نہیں کرنا اسی طرح اگر کوئی اسلام کا باج گزار بن کر یعنی اسلام کے سسٹم اور نظام کے تحت رہ کر وہ زندگی گزارنا چاہیں تو اس کو اجازت ہے کہ ٹیکس دے اور اسلام کے ماتحات رہے اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو نہ ہو اسی لئے اقلیتوں کے حقوق ہیں اور غیر مسلم پاکستان کے اندر بھی رہتے ہیں اور کبھی نہیں آپ نے سنا کہ کسی کو حکومت نے زبردستی اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی ہو ہاں کوئی شخصی واقعہ ہو جائے تو الگ ہے شخصی واقع کی تو بات نہیں ہو رہی لیکن ایک سسٹم کے تحت کبھی بھی مجبور نہیں کیا جاتا ورنہ یہ تو آپشن ہی نہ ہوتا کہ تم اسلام کے ماتحات آ کر ٹیکس دے کر رہو یہ تو آپشن ہی نہ ہوتا اور جہاں اسلامی نظام ہو وہاں غیر مسلم رہ رہے ہیں وہاں قلیتوں کی شکل میں تو ان کو سارے حقوق دیے جاتے ہیں ان کی جانمال عزت عبروں کی حفانت کی جاتی ہے تو یہ اسی وجہ سے کہ اسلام قبول کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد کچھ پابندیاں ہیں وہ ظاہری بات ہے ہر سسٹم ہر نظام کی ہیں کسی بھی آپ ملک میں جائیں تو وہاں کے بنے ہوئے نظام کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو ورنہ آپ کو سزا بھگتنی ہوگی تو اسی طرح آپ جب اسلام کی چادر تلے یا اسلام کی چھتری تلے آئیں گے تو اس کے جو کچھ پابندیاں ہیں کچھ حدود ہیں ان کو تو آپ کو اپنانا ہوگا اب کوئی اسلام کی پابندی کو سامنے رکھ کر یہ کہہ دے لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی سختی نہیں کوئی زبردستی نہیں تو آپ سمجھ جانا یہ آیت کا غلط مفہوم لے رہا ہے اور غلط جگہ اس کو استعمال کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی کوئی سختی زبردستی کوئی پابندی نہیں اس کے یہ مطلب نہیں تھا اس کے مطلب یہ تھا اسلام قبول کرنے کے اندر کوئی زبردستی نہیں لیکن جب آپ اسلام میں آگئے ہو تو ظاہری بات ہے کچھ پابنیاں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھ کر چلنا ہے اب دیکھیں مسجد میں تو کسی کو پکڑ کے نہیں لائے جا رہا زبردستی گن پوائنٹ پر لیکن جو مسجد میں آئے گا تو اس کو آداب کا تو خیال کرنا پڑے گا کوئی زبردستی تو نہیں کہا جا رہا کہ قرآن پڑھو لیکن جو پڑے گا تو اس کو آداب کا خیال تو رکھنا پڑے گا یہ تو نہیں ہے کہ بغیر غضوحات لگائے اس کو قد تبین الرشد من الغی ہدایت گمراہی سے بلکل واضح ہو گئی ہے گمراہی کی پکڑنڈیاں کیا ہیں شیطان کے راستے کیا ہیں سرات مستقیم کیا ہیں بلکل واضح ہو چکا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتْ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ پھر جو شخص تاغوت کا انکار کرے وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لانے کے لیے پہلے تاغوت کا انکار کرنا ضرور ہے جیسے کہ لا الہ الا اللہ ہے پہلے انکار ہے الہوں کا پھر اقرار ہے اللہ کا اسی طرح یہاں بھی فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتْ جو تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تاغوت کیا ہے تغا سے یہ لفظ بنتا ہے تغا کا معنی ہوتا ہے سرکشی اسی سے نکلتا ہے تغیان تغیانی کے دریاں کے اندر تغیانی آگئی ہے تغیانی کا کیا مطلب یعنی پانی جن حدوں کے اندر بہتا تھا ان حدوں سے باہر نکل گیا ہے یہ تغیانی ہے تو تغا اسی سے بنا یعنی سرکشی سرکشی کا کیا مطلب جو حدیں ہیں ان سے باہر نکلنا اور حدیں کیا ہیں اللہ کی بندگی کرنا اللہ کی فرمبلداری کرنا نافرمانی نہ کرنا تو تاغوت ہر وہ چیز ہوگی اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے وہ تاغوت ہے تو پہلے تاغوت کا انکار کریں پھر اسلام قبول کریں تو اسلام کا تقادہ یہ ہے کلمہ پڑھنے کا تقادہ یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کی بندگی کے اقرار کر لیا اب کسی اور کی بندگی نہیں اب کسی اور کی اطاعت نہیں اب کسی اور کی پیروی نہیں بس صرف ایک اللہ کی اطاعت ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعَرْوَةِ الْوُسْقَاءِ جو یہ کرے گا اس نے ایک مضبوط حلقہ ایک مضبوط کنڈا پکر لیا آپ اس کی مثال یوں لیں کہ جیسے کوئی پانی میں گر جائے بہری جہاز سے کشتی سے گر جائے اور اس کو تیرنا بناتا ہو اور اس کے ہاتھ میں اس کشتی کا جو کنڈا ہے وہ اس کے ہاتھ میں آگئے اور وہ بھی مضبوط ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے وزن سے وہ بھی نکل جائے وہ مضبوط ہے اب وہ کس مضبوطی سے اس کو تھامے گا آپ اس کا ادراک کریں کہ جس کو یہ پتا ہو کہ میں پانی میں گر چکا ہوں مجھے تیرنا نہیں آتا اگر میں نے اس حلقے کو چھوڑ دیا تو میں گیا تو گویا کہ اس کی موت اور اس کی زندگی اس کا تعلق تو اس حلقے سے ہے تو قرآن نے اس کے ساتھ تشبیح دی کشت کی طرح جس نے اس حلقے کو پکڑا ہوا ہے یہ ہے اسلام اسلام ہے وہ مضبوط حلقہ اور جو اس حلقے کو تھامے رکھے گا وہ محرومی سے اور ناکامی سے بچے گا اور جس حلقے کو ہی چھوڑ دے گا تو وہ گیا لیکن یہ یاد رکھنا العروت الوسقا یہ مضبوط حلقہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا نکل نہیں سکتا اس کو نہ چھوڑنا لن فسامالہا اس کے لئے جدائی یعنی ٹوٹنا نہیں ہے یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا واللہ سمیع و نعلم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے تمہاری ہر دعا کو سنتا ہے اور تمہاری ہر حال کو جانتا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلام پر اور قدم تک ثابت قدم فرمائے